دنے راج فرنگیدہ تیراتی راج ملنگیدہ انیس سو بیس میں جب جابر حکمران، ظالم ذمہ دار اور مکار بنیے بھوکے گدوں کی طرح انسانیت کی بوٹیاں نوش رہے تھے فرنگی قبضے کے دران آزادی کا متوالا ایک پنجاب کا مجاہد ملنگی گزرا ہے وہ اپنے ابائے زلہ قصور کے علاوہ پنجاب بھر میں ایک ہیرو کے طور پر اُبھرا پنجاب میں مقامی افراد نے ملنگی جیسے کرداروں کی حفاظت کی اور عام لوگوں کے ساتھ رشتے کے کردار کی تعریف کی ان کے ہم اثروں میں نظام لوہار، امام دین اور جگہ جٹ جو بیسویں صدی کے لوہے کے ہیرو سمجھے جاتے تھے پنجاب میں ایک گانا گیا گیا ہے جس کی وجہ سے ملنگی کی اہمیت صاحب ہوتی ہے دین راج فرنگیدہ تیراتی راج ملنگیدہ ملنگی کے طور پر پہچانے جانے والا پنجاب کا یہ ہیرو لاکھوہ زلہ قصور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوا وہ صرف چھ سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا سامراجی رہنماؤں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ان کی ماں کو شہر کی موت کے بعد مسلم ہونے کے باوجود سکھ سے شادی پر مجبور کر دیا گیا جب ملنگی نے محسوس کیا کہ ان کی زمین اس کے گاؤں کے زمینداروں کی طرف مختص کر دی گئی ہے اور برطانوی مقررہ نمبردار نے مقامی کمیونٹی کو ملنگی سے دور کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو غصے میں ملنگی ایک ڈاکو بن گیا پنجاب کا مشہور خون ریز اور جفا پیشہ ڈاکو ملنگی اپنی غارتگری کی وجہ سے داستانوں کے ذریعے بہت مشہور ہو گیا اس کے گروہ کا رخ جس طرف ہو جاتا تھا اس رکبے کے باشندوں کی آنکھوں میں نیند حرام ہو جایا کرتی تھی کیونکہ وہ علاقہ سورج غروب ہو جانے کے بعد سے فرنگی کی بجائے ملنگی کی ذریعہ حکومت سمجھا جاتا تھا جب فانسی کی سزا ہوئی تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے قبول کیا ان کی دلیری نے اس وقت کے مردہ جسموں میں ایسی روپ ہوں کی کہ پنجاب میں انگریس لہدگی کی تحریک نہ صرف زور پکڑ گئی بلکہ لوگوں سے مقابلہ کرنا بھی فرنگیوں کے لیے مشکل ہو گیا